اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مصیبتوں پہ بیماریوں پہ آزمائشوں پہ مسکراتے ہوئے صبر کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دور قرآن پاک 2023 کا آغاز کر دیا ہے قرآن پاک رب کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام تو آئیے دیکھتے ہیں پارا نمبر دو سیاقول میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں نعمدہ و نصولی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تو اثر وتمم بالخیر تھیم آف پارا نمبر دو پارے کا بنیادی موضوع ہے فستبق الحیرات پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ کیا ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ایک ایمان والا نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے کون سے ایسے کام ہیں جو حقیقی نیکی میں شامل ہوتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو نیکی میں شمار نہیں ہوتے پارا نمبر دو ہمیں ایسے تمام کاموں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جن کو اپنانے کے بعد ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے اس میں آیت بھر بھی ہے جو نیکی کا جامع تصور پیش کرتی ہے پارے کے پہلے اسے میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے قبیلے کی تبدیلی کا حکم دیا تحویل قبیلے کی تبدیلی اس پر قریش مکہ نے مسلمانوں کا مزاہ اڑایا اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ دو مشرق اور مغرب سب میرے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے ساتھی اللہ نے مسلمانوں کو عمد وست بنایا اور انہیں دین پہنچانے کی ذمہ داری دی انہیں انفرادی اور اجتماعی تعمیر کے کام دیئے قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اہل کتاب کو حق معلوم تھا مگر انہوں نے نہیں مانا اللہ کی کتاب کا انکار کرنے اور چھپانے والوں پہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی لانت ہے قرآن پاک کو سب تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے غور سے سنیے قرآن پاک کو سب تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے عمد وست کا ٹائٹل ہمیں عطا کر دیا ہے اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہی ہوں اللہ ایک ہے اس کی قدرت اور محبت کی نشانی ہر طرف ہے مگر ظالم لوگ اس کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں کیا میں بھی دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں کیا میں اپنے نفس کی محبت میں گرفتار تو نہیں محبت کرنی ہے تو صرف اللہ سے اس کے بعد بہت خوبصورت آیت ہے فسکرونی اسکرکم وشکرولی ولا تکفرون تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اللہ سبحانو تعالی نے مومنوں کو ان مشکل حالات سے لڑنے کے لئے فرمایا وستعینو بسبری وصلا اے مومنوں مدد طلب کرو صبر سے اور نماز دے آج سے عمل کا یہ نقطہ اپنا لیجئے زندگی میں کوئی مشکل آئے کوئی اتار چورہاو آئے آپ نے مدد طلب کرنی ہے کس سے صبر سے اور نماز دے اس کے بعد اللہ سبحانو تعالی اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے جی ہاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بھوک سے مال سے جانوں کی کمی اور میووں کی کمی سے بس تم صبر کرو صفہ اور مروع اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے حضور صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں واللزین آمنو اشدو حب للہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں سوال کیجئے خود سے میں کس سے محبت میں شدید ہوں کہیں میں دنیا کی محبت میں شدید تو نہیں کہیں میں نفس کی پرستش کرنے میں شدید تو نہیں اگر میں ایمان والی ہوں تو ہمیں کس کی محبت میں شدید ہونا ہے اللہ کی محبت میں شیطان برائی اور بےہیائی کا حکم دیتا ہے چار چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کی ہیں مردار، خون، سور کا گوشت وہ جانور جس کو زبا کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کا نام لیا گیا ہو یا غیر اللہ کی نظر کیا گیا ہو دوسرے حصے میں آیتِ بر ہے جو ہمیں نیکی کا جامع تصور پیش کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نیکی ادھر ادھر رکھ کرنے کا نام نہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ پر رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لائیں اور مالک کو رشتداروں، یتیموں، مسکینوں، نو مسافروں سوال کرنے والوں، گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں مختلف حالات پر صبر کریں یہ کام کرنے والے لوگ ہی سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو قصاص کے احکام دیئے اور بتایا کہ قصاص میں زندگی ہے اس کے بعد وسیعت کے احکام دیئے گئے مسلمانوں کی اصلاح اور روحانی ترقی کی خاطر رمضان میں روزوں کا حکم دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ فَإِنِّي قَرِيب میں تو ان کے قریب ہوں اس کے بعد اعتقاف کے حکم دیئے گئے نہ حق مال کھانے سے بچنے کا حکم آیا چاند کا کم ہونا اور بڑھنا اوقات کی معلومات کا پیوانہ ہے اور حج کے وقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یہ بتایا گیا اس کے بعد کچھ آداب بھی بتائے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر اس کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کا حکم دیا جنہوں نے مدینہ پر آ کر حملے کیے حج اور عمرے کے احکام دیئے گئے حج کے مہینے اور حج کے آداب بتائے گئے حج میں تجارت کو جائز قرار دیا گیا تیسرے حصے میں اللہ سبحانو تعالیٰ کہتے ہیں دنیا پرستی غرور اور سرکشی انسانوں کو خدا پرستی سے دور لے جاتی ہے خدا پرست لوگ اعتدال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرو رازق صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات ہے مومن ہونے کے لئے یہ کافی نہیں کہ تم نے ایمان کا اقرار کر لیا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہو مشکین مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے تھے یہاں تک کہ انہوں نے خرمت کے مہینوں کا بھی لحاظ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی خاطر حملہ کرنے والوں سے لڑنے کا حکم دیا مشکین کی دراصل کوشش یہ تھی کہ اس طرح زور زبردستی کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیں گے اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ نے بتایا شراب اور چوے میں نقصان ہے خاندان کی تشکیل معاشرے کا بنیادی ستون ہے اللہ نے خاندان کو بنانے کے حوالے سے حکم دیا کہ مشرق سے نکاح نہ کرو اس کے بعد اللہ نے مومنہ سے نکاح کے تعلق سے احکام جاری کیے حیث کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جاؤ پاکیزگی اختیار رکھو یہ حکم دیا آپس میں اختلاح بڑھ جائے تو طلاق اور خلا کے بارے میں تفصیلی احکام بھی دی گئے چوتھے حصے میں طلاق کے بعد کیا ہو اللہ نے اس کے احکام بیان فرمائے جس سے متعلقہ عورت اپنا نکاح کرنا چاہے تو اسے اسے مت رکو یہ کہا گیا دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کی کیا ترقیب ہو اس کے بارے میں بتایا گیا بیوہ کی عدد چار ماہ دس دن ہے یہ بتایا گیا بیوہ کو نکاح کا پیغام بھیجنا کیسا ہے محرم کی مختلف صورتحال کیا ہو سکتی ہے ان سب باتوں سے آگاہ کیا گیا حافظو علی الصلاة والصلاة الوسطا ترمیانی نماز یعنی اثر کی نماز کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا بیوہ خواتین کے لیے وسیحت کا کیا حکم ہے مدینہ اس دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اللہ نے مسلمانوں کو کہ تال اور خرج پر اُبھارا تالوت اور جالوت کا قصے سے ان کی تربیت کی کہ قائد کیسا ہو وہ کیسے تربیت کرے قائد کی اطاعت کرنے والے اللہ سے دعا کر کے اللہ کے بھروسے سے ڈٹ جانے والے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں یہ بتایا گیا تو آئیے اس بارے کے اہم نقاط دیکھتے ہیں پہلے حصے میں قبل کی تبدیلی اور اہل کتاب کتاب کا رد عمل بتایا گیا کتاب کو چھپانے والوں پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے نانت کی نیکی کیا ہے نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا اگلے حصے میں قصاص اور رمضان کے احکامات جاری کیے گئے لڑنے والوں سے کتال کرنے کا حکم دیا گیا حج کے آداب اور احکام بتائے گئے تیسے حصے میں یہ بتایا گیا کہ پورے کے پورے مسلم ہو جاؤ کتاب نہ گوار سہی مگر ضروری ہے نکاح اور تالاق کے احکام دیئے گئے چوتھے حصے میں تلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں احکام دیئے گئے بیواؤں کو کیا کرنا چاہیے ان سے کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں احکام دیئے گئے تعلوت اور جعلوت کا قصہ بیان کر کر قائد کی کیا کولٹیز ہوں یہ بتائے گئیں عمل کی بات امتِ وست ہونے کے ناطر اپنا کردار ادا کرنا ہے دینِ اسلام کے نفاظ کے لیے مال، نفس اور عمل سے جہاد کرنا ہے نیکی کے جامعہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ اس کے شکر گزار بندے بنے رہنا ہے ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا ہے اور سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے کرنی ہے وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ مدد طلب کرنی ہے کس سے؟ صبر سے اور نماز سے آج کے پارے کی دعا سورِ بَقْرَا کی آیت نمبر 201 ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِّيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابًا نَّار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا یہ تھا پارا نمبر دو سیاقول کا خلاصہ امید کرتی ہوں آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اس سے مستفید ہوں گے خود بھی اس سے بہت سی عمل کے نقاط سکھیں گے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے اللہ سبحانو تعالی ہم سے راضی ہو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ